نگر نگم پرشاسن مہا نگر کو صاف سترہ رکھنے میں نرنتر پریاثرت رہتا ہے لیکن صفائی سپروائزروں اور صفائی کرمیوں کی لاپروائی سے نگر نگم کی لگاتار کرکری ہوتی رہتی ہے شری کشن جنماشتوی اور مخ منتری کے آگمن پر کچھ جگہوں پر صاف صفائی کی ویبستہ سدریڈ دکھی اور صفائی کرمی کودہ اٹھاتے نظر آئے لیکن روی بار شام تک بکشی پور آریہ نگر گنگیز چوک سے لے کر جٹا شنکر تک مخ سڑکوں کے کنارے کودے کا ڈھیر اور نالوں سے نکالا گیا سلٹ پڑا رہا بکشی پور ودود اپکیندر کے پاس بنا یورینران بھی گندگی میں ڈوبا نظر آیا اور صفائی کرمی انجان بنی رہے حسانیہ لوگوں کا کہنا ہے کہ شری کشن جنماشتوی کا تیوار ہے صفائی کرمیوں نے نالے کی صفائی کر کے سلٹ نکال کر سڑک کے کنارے رکھ دیا ہے دو دن بیدھ گئے ابھی تک سلٹ کو اٹھایا نہیں گیا ہے برسات کے دنوں میں سلٹ سڑک پر بکھر جانے سے سڑکوں پر گندگی پھیلتی ہے جس سے سنکرامک بیماریاں ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے گورکپور نیو سمداتا سے بات کرتے ہوئے حسانیہ نیوازی سندیب کمار اور انیل گپتا نے کہا موسیقی 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 بابینہ روڈ پہ رہتے ہیں یہاں پہ نالے سے سیٹس نکلا ہوا گندگی جو سڑک پہ بکڑا پڑا ہوا ہے برسات ہوتا ہے یہاں پہ سارا کچڑ جائما ہو جاتا ہے اور نکاسی کا کوئی کچید بیوستہ نہیں ہے اور تیوارا دن ہے یہ تو جل سے جل اس کو ساتھ کرائیں اور یہی سب ہے دیکھ لیے آپ لوگ یہ دو دن پہلے ہوا ہے اور ابھی تک سڑک پہ کچڑا بکڑا پڑا ہوا ہے اور ابھی تک نہ اٹھانے والا آیا ہے نہ یہ برسات کے وجہ سے گھر میں گندگی جا رہی ہے پہر سے لگ لگ کے صبح تو آتے ہیں ایک ہی ٹائم بات آتے ہیں جو کی دو ٹائم آنچہ صبح ہی بس لگا کے جاتے ہیں اس کے بعد کوئی بیوستہ نہیں ہے صبح کے بعد سے